اچھا اگر انڈ سے پہلے true ہے اور انڈ کے بعد false ہے تو جواب کیا ہوگا؟ false record نہیں ہے کیونکہ انڈ میں دونوں true ہونا ضروری ہے اچھا اس میں اگر انڈ سے پہلے true اور انڈ کے بعد null ہے تو پھر جواب کیا ہوگا؟ null ہو جائے ٹھیک ہے اس سائن چارٹ کو آپ میں follow کرنا ہے انڈ سے پہلے کیا ہے؟ false ہے اور انڈ کے بعد کیا ہے؟ true ہے جب بھی جواب کیا ہے؟ false انڈ میں چاہے ایک طرف true ہو دوسرے false ہو یا پہلے false ہو یا دوسرے true ہو دونوں جب تک کیونکہ ان میں جواب کیا آنا false یہاں ہے؟ دونوں true ہوں گے تو جواب آئے گا جبکہ اور کا جو table ہے اس میں ایسا ہوگی اور کے table میں کیا ہے؟ اور سے پہلے جو condition true ہے اگر دونوں true ہیں تو اس سے پہلے ہی پڑھنی دوسرے سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جواب کیا ہے true؟ اور سے پہلے true ہے اور کے بعد false ہے تو جب بھی record آئے گا true ہوئے گا اگر اور سے پہلے true стороны اور کے بعد نل ہے تو تک بھی جواب آئے گا ہاں اگر اور سے پہلے false ہے اور کے بعد کیا true ہے تو تک جواب کی آئے گا true آئے گا اگر اور سے پہلے بھی false آرہے اور کے بعد بھی false آرہا تو کیا آی رہا false آرہا اور سے پہلے آپ کا false ہے اور کے بعد جواب کیا رہانا لائے گا اس طرح آپ کو paper میں اس شارٹ کے بارے میں کون سکتا ہے ٹھیک ہوگی؟ تو یہ ایک رول ہے جو بتا رہا ہے کہ انڈ پہ دونوں ٹرو ہونا ضروری ہے جبکہ اور میں دونوں میں سے کوئی ہے اگر ایک پلے ٹرو ہوئی تو دوسری ڈی نہیں کرتا دوسری ڈی نہیں کرتا ضرورتے نہیں ہے کیونکہ اور آرہی ہے اگر پہلی ٹرو میں تو بیلٹ پورٹ اچھا اس کے بعد ہے نوٹ یہ بھی میں آپ بتا چکا ہوں ایسے جوٹ آئی ٹرو پرگرامر ایسٹی کلر یا ایسے ریپریزنٹ نہ ہو ان کے لاوہ بکایا ساری جوٹ آ جائیں ان کے لاوہ بکایا ساری جوٹ آ جائیں یہ نہ آئیں کیونکہ میں نے یہاں پہ کیا کہہ دیا ہے نوٹ این کہہ دیا جیسے کہ ہمیں بلٹے ہوئے ایسیمپل دیں نہیں ہے کہ نوٹ کا استعمال بتا رہا ہے کہ آپ نوٹ کو کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں آگے اب یہ کہنا چاہا رہا ہے روس آف پیسیڈنس میں کیا کہ اگر آپ کی ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے ابھی آپ کی سٹیٹمنٹ کیا پڑھا ہو سلیکٹ پڑی گی اگر آپ کی سٹیٹمنٹ کی اندر سلیکٹ نے دیکھا تھا تو اس میں ارثمیٹک اپلٹر بھی بھی لگائے ہیں لگائے کونٹ کے Anadive میں اپلٹر بھی لگائے ہیں ازنال بھی لگائے ہیں اپلٹر بھی لگائے ہیں کونٹکی کے اندر بھی لگائے ہیں کہتا ہے اگر آپ کی ایک سٹیٹمنٹ میں سارا کچھ آ رہا ہے سلیکٹ میں پلس بالس آجام Bamboo بھی آرہا ہے کونگوں کو مجھت لے جا رہے ہیں کونکیٹ کی مجد سے انٹ بھی لگایا ہے اور بھی لگایا ہے تو اس سکائٹ می کو صالف ایسے کرے گا تو سب سے پہلے پہلے اس کو پڑھے گا پہلے ا점 متر کو صالف کرے گا اس کے پاس کونکیٹریریشن کو صالف کرے گا اس کے پاس اگر آپ کی کمپریزن مدیشن ہے اس کو صالف کرے گا اگر کوئی از دلا لئے اول تارے اس کو اگر not آرہتا پر اس کو دیکھے گا اگر not logical آرہتا تو اس کو دیکھے گا اگر آپ کیونکی стрیئیوست ہے end بھی آرہ ہے end بھی آرہ ہے اور بھی آرہتا پہلے کس کو دیکھے گا end کو دیکھے گا پھر اس کو اور کو دیکھے گا تو یہ اس طرح route ۱۷۷ اگر یہ یہ route اس پر ہوں گے اگر آپ کی ministries さب use ہو رہے ہیں اور اگر آپ نے کہیں suspects نہیں لگائی تو پھر تو تو یہ انہی آرڈر سے پڑے گا آپ اس روڑ کو آور آئیٹ پہ کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں پرینسز کا استعمال کر کے آور آئیٹ ڈولس آف پریزیڈنس بائی یوزنگ پرینسز جو بلیکٹ والی ہوتی ہیں اب یہاں پہ تین کنڈیشنز دیئی ہیں عموماً کیا ہوتا ہے ایک آور آئیٹ یا انڈ ہے اس سے پہلے نشن ہوتی ہے یا اس کے بعد ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اب بھی کہتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو آئیٹ ڈولس ہے اور یہ ہے انڈ ہے اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اور سے پہلے یہ ہے ایسے یہ اور اور کے بعد یہ ہے اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اور سے پہلے یہ ہے اور اور کے بعد یہ ہے تو پہلے کس کو پڑے گا کیونکہ اس کے اندر اور بھی آ رہا ہے اور انڈ بھی آ رہا ہے تو اس چارٹ کے مطابق پہلے اس کو پڑھے گا ان کو کی اور کو پہلے ان کو پڑھے گا تو ان کو کون سے بنتی ہے نیچے والی کیونکہ پہلے وہ کیا پڑھے گا یہ والا اور پھر یہ والا باس میں جائے گی نہیں آئی دیکھیں یہ یہاں پہ تین کنڈیشنز دیئی کیا دیئی نہیں تین کنڈیشنز جن کی جوب آئی ڈی سیل ریپریزنٹڈ ہے جن کی جوب آئی ڈی ای بی پیزنٹ ہے اینڈ سیل ری آئی ڈی اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی وہ اس کو ایویڈ کرتا ہے کوئی دو پکڑتا ہے ایک اینڈ سے پہلے والا پورشن ایک اینڈ کے بعد والا اگر اور کو پکڑے گا تو ایک اور سے پہلے والا پورشن اور اور کے بعد والا پورشن تو اس چارٹ کے مطابق پہلے کس کو پڑھے گا اینڈ کو پڑھے گا تو اینڈ کا مطابق ہے کہ پہلے اس کو پڑھے گا اینڈ سے پہلے والا کیا ہے جو بائیٹی کیا ہے یعنی کہ پہلے دیکھے گا جس کا ٹیبل میں جب سرچ کرنا شروع کرے گا تو کیا کرے گا ایسے سرچ کرے گا جس کی جو بائیٹی کیا ہے ایلی پریزیڈنٹ ہے پلس سیلی کیا ہے پندرہ ہزار سے زیادہ ہے اگر یہ دونوں کو ڈیشن ٹھو ہوگی تو پہلے اس کو پڑے گا کہلے اچھا اگر ایک رکارڈ کے اوپر اس نے اپلائے کر دیا ایک اپلائے کے پہلے رکارڈ دیکھنا کیا اس کی جو بائیٹی ایلی پریزیڈنٹ ہے جو ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے اینڈ کا دوسرا حصہ پڑا کہ سیلی جو ہے پندرہ سے اوپرہ وہ بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں کو ڈیشن ٹھو ہوگی جب دونوں ٹھو ہوگی تو جواب کیا ہے ٹھو آیا ٹھو آیا اچھا اب اور میں کیا کرتا ہے اور میں کیا کرتا ہے کوئی ایک پڑتا ہے اچھا جب اس نے اس کو اویلیویٹ کر دیا جب اس نے اس کو اویلیویٹ کر دیا ٹھیک ہے جب اس نے اس کو اویلیویٹ کر دیا تو یہ ایک لیشن بن گئے نا کیلی ایک لیشن اس کو یہاں پہ آپ اے بی سی کہہ دیں تو پھر کیا ہوگیا اور کے بعد اے بی سی ہوگیا اور سے پہلے کیا ہوگیا جو بائیڈی ہوگیا اب اب اور کا بہتر کیا ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک پڑھنے پاس میں جائی نا تو ان کیونکہ کیونکہ آپ نے یہاں پہ پرانسلس نہیں لگائی تو وہ پہلے کیا پڑھ رہا ہے ان کو پڑھ رہا ہے ان کو پہلے سالٹ کر رہا ہے کیا سالٹ کر رہا ہے کہ دونوں کا اگر دونوں پر جو ہے تو پھر یہاں پہ وہ true دے گا یا pause دے گا اگر یہ return true کرتا ہے تو اور کے بعد true آگیا اور اور سے پہلے آگیا تو دونوں پر ایک و ایک پڑھے گا ٹھیک ہے تو یہ اس پر default behavior ہے کہ پہلے اگر آپ کی statement ہیں تو اور بھی آجائیں end بھی آجائیں تو پہلے اس کو پڑھے گا end کو پڑھے گا اس کے بعد جو ہے پہلے آپ اور کو پڑھے گا تو اس آپ سے report ہے اگر آپ چاہتے ہیں نہیں کہ پہلے اور کو پڑھے ور end کو پڑھے پھر آپ کیا لگائیں اس کو parentheses لگائیں کیا کہاں یہ لگائیں کہ پہلے تم کیا پڑھیں یہ اور یہ تم پہلے یہ search کرو کہ ایسا اپلائی یا تو اس کی job AD sale ہو یا AD present ہو اس سے کوئی ایک ہونی چاہیے جی سر record کو ایسے search کرے پہلا record پکڑا دیکھا اس کی job کیا ہے اگر اس کی job اس کی کیا ہے sale represent ہے present good ٹھیک ہے تو پھر وہ end end پہ آجائے ہاں اگر اس کی job ID sale represent نہیں ہے تو پھر کیا ہے کس میں آگیا اور آگیا تو کیا کرے گا کیا اس کی جو job AD present ہے اگر ہے تو good ہے پھر اس کے بعد چاہتے ہیں کیا اس کی salary پتہ ناصل پر ہے کہ نہیں ہے اگر پہلے record پہ اس پہ کہا نہ تو job sale represent ہے نہ AD present ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے end سے پہلے کیا valid ہو گیا false ہو گیا تو end پہ کیا ہوتا ہے true ہوگا تو record اپنے پہ نگل آئے گا اس کا مطلب ہے کہ پہلا record miss ہو گیا کیونکہ اس نے نہیں پڑھا کیونکہ نہ تو اس کی job sale represent ہے نہ اس کی AD present ہے کیونکہ end پہ دوہ true ہوگا ہاں اگرے record پہ آیا اس پہ دیکھا اس کی job sale represent نہیں ہے ہاں کیا اس کی job AD present ہے یعنی کہ ایک تو true ہو گیا لیکن کیا اس کی selfی پندہ زہن سے اوپر ہے تو ہے پھر وہ record ڈیٹا دیا یعنی کہ پہلے وہ اس کو پڑھا رہا ہے اور والے پوچھے تو پہلے سے اگر ہم یہ پہلے نہیں لگاتے تو باہر کھل کیا پڑھتا ہے پہلے end پہ لگا لیکن اس پہ ہم نے کیا کیا اس کو پہلے لگا آگے کیا data کو sort کرنے کے لیے کیا کرنے data کو کیا کرنے بھی sort کرنے select m number e name so self department from clear میں چاہتا ہوں data میرا sort ہو جائے ascending order 1 2 3 ascending order 10 9 8 ٹھیک ہے تو میں کیا ادھو پہ ED اور یہاں پہ ایک نئی clause اور پڑھیں گے order by clause order by clause کس پہ کرنا ہے self order by ascending اگر نہیں لکھتا تو یہ ہے ascending اگر میں نہیں لکھوں تو by جا جائے گا ascending جائے گا تو میں اس کو order کیا تو data کو sort کر دے گا کیا ascending ہو ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ چاہوں ascending لکھ بھی دوں تو بات ایک ہی ہے کیونکہ وہ بائیٹ کو کوئی لے کے جا رہا ہے تو کوئی saves رہتا ہے ascending order اگر میں کرتا ہوں کہ ascending کیا ہے ascending یہاں پہ رہنے ascending آرہے آرہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کیا دے دوں alias دے sel تو میں کیا دے دی ہے کیا alias sel 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 دے دے دی ہے تو data میرا کیا آرہا ہے order by sel کیا ہے پھر sending آرہا ہے میں order by میں actual column کی بجائے alias کب استعمال کر سکتا order by sel اس کا actual name ہے alias for salary تو میں کیا کسر سکتا ہوں order by میں actual column کی بجائے میں کیا اس کا سکتا جو میں اوپر alias دی ہے وہ بھی اس کا سکتا ہوں وہ same zel ھلٹا ہے یعنی order by کیا salary اچھا یہ آپ select کے سا سے یہ پیدا column ہے یہ دوسرا column ہے یہ کیا تیسرا یہ کیا چوتھ ہے تو انٹریسنگ بات کہ یہاں پہ alias کی بجائے کیا کہیں four four کا four کونسا column ہے set تو اس میں کیا کرے گا اس کو sort کر دے گا fourth column کے سا یعنی کہ آپ order by میں actual column بھی use کس سکتے ہیں ages کا سما بھی کر سکتے ہیں اور column position پہلی position دوسری چیزے یا چوٹ اور ascending میں اس نے کیا پانٹو سی اسینے میں کیا پہلے ہائے بہلے اس سے کام اس سے کام تو ابھی جو ہم نے sorting کیا ہے وہ ایک column پہ کیا ہے کیا 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 ایک column پہ sort کیا میں چاہتا ہوں کہ اس کو دو column پہ sort کروں یہاں میں ایسے کہتا ہوں کہ پہلے لے تا ہوں department number یہاں پہلے میں لے دی آ department number اور اس کے number لے دی sell لے اس department میں یہ آ رہا ہے اچھا اب میں ابھی تاہ ہم نے sorting کی وہ ایک column پہ کی ہے میں sorting دو column پہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں department number descending order میں کر دیں جو sell column میں ascending order میں دو column کو sort کر آ رہا ہوں department number کو کیا کر دیں ascending order اور sell میں کیا کر دیں ascending order دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا 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 اچھا اس نے department کو descending کر دیا ٹھیک ہے 30 20 کیا اس نے salary ascending کیا نہیں پہ نیچھے یہ جو اس نے کیا نا sell ascending یہ 30 ہے نا 30 کے اندر آپ دیکھیں تو اس نے اس کو کیا ہے 20 کو دیکھیں تو اس نے کیا کیا 20 کے اندر ascending order 10 کے اندر سے کیا کیا ہے اگر آپ multiple column sort کرتے تو پہلے وہ main column پہ کرتا ہے اس کی اندر اگر duplicate آرہے تو ان کو sort کرتا ہے sort کے اندر sorting ہوتی ہے ایکسل میں ایسی کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ sorting جو ہے ایک column بھی کی جا سکتی ہے دو column کی جا سکتی ہے اگر sort کرتے وقت کچھ نہیں بتاتے تو ascending order sorting میں آرڈر وائر میں alias کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور column position اگر اس میں دیکھا جائے تو یہ ہمارا کون سا بندی ہے position tap number ایک دو تین چار یہ ہماری چار اور کتنی بندی ہے پا اور اگر میں یہ نہیں بتاتا ascending بائی کل کہنا ہے ascending نہیں جائے وہ is same result ٹھیک ہے تو order by class ہمیشہ order by class ہمیشہ last پہ آئیں اب ہی اگر آپ دیکھا ہے تو میں کہتا ہوں select یہاں پہ اگر میں نیچے where لگا تو where کے ہمیشہ order سے last میں آئی تا یہاں میں کہتا ہوں کہ department number کون کون سے دکھائے 10 دکھائے and 20 دکھائے یعنی کہ پہلے کیا ہوں پہلے record filter ہوں گے record میں 10 اور 20 کے آئیں اس کے بعد سب سے آخر میں کیا کریں گے ڈیٹے کو sort کریں ٹھیک ہے sorting by column areas جیسے annual cell کو ملٹیپل column sorting the order of while is the order of sorts آگے start کریں دو چپٹر دو چپٹر کافی ہے کافی ہے کافی دیلتے ہیں نی ہاں اتنا دیالی اپنے practice کروں گا کروں گا جائیں جائیں ہاں تو دو چپٹر آپ کے وں میں کافی ڈیٹا ہو رہے ہیں کافی 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 چھوٹیاں آرہی چھوٹیاں ہوں گا کہ کیسے نہیں کر دے لیکن آپ خود ہی کر دے ہیں مجی پتا پتا موہ صاحب ہاں ختم ہی ختم ہی جائیں ہاں دے جائیں کسی در میرے دیوائیس ہی تھوڑے گھن تک انشاءاللہ چھوٹی کسی کام چلا رہے ہیں کسی کسی